خوکر برادرانگ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم سب جانتے ہیں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں بہتر ہے بیواؤں اور اوورسیز پاکستانیز کی جائدادوں پر قبضے از خود چھوڑ دو چیف جسٹس کا مقالمہ ہم نے کسی کی جائداد پر قبضہ نہیں کیا ایم پی ایس ایف ارمالوک خوکر کا جواب اگر قبضہ نکل آیا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں ایم پی ای شیپ کا رسک نہ لیں چیف جسٹس کے ناجائز قبضوں سے متعلق از خود نوٹس کی سمات میں ریوانس پولیس اور ایڈی اے کو کھوکر برادرانگ کے ناجائز قبضوں کے خلاف کھلی پر چہریاں لگانے کا ہو سپریم کورٹ کے احکامات پر پولیس کا فوری ایکشن افضل خوکر اور منشاہ بن کے خلاف شکایات کے لیے ڈی آئی جی آفس میں خصوصی سیل قائم شکایات ملنے پر خوکر برادران کے خلاف مقدمہ درش کیے جائیں گے ڈی آئی جی اپریشنز قبضہ مافی کے خلاف تشہیری موہم شروع کرنے کا بھی اعلان جوہر ٹاؤن ایوب ٹوک میں کھلی کے چہری لگائی حبیب کھوکر اور امجد کھوکر نامی دو افراد کے خلاف شکایات محصول متاثرین کو دادرسی کی یقین دہانی ایل ڈی آئی سٹی کا سارا کیس بدنیتی پر مبنی ہے پہلے اورنج لائن ٹرین کا بیڑا غر کیا اب ایل ڈی آئی سٹی کا ساری بربادی کا ذمہ دار کون ہے چیف جسٹس کا اہاچیما سے استفسار اہاچیما سے تنخواہ سے زائد وصول کی گئی رقم واپس لینے کا حق اہاچیما رقم واپس نہ کریں تو جائدات ضبط کرلیں وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے یہ لوگ شاطر طریقے سے کام ڈالتے ہیں ثبوت نہیں چھوڑتے چیف جسٹس کے ریمارکس رشوت کا سب سے بڑا ناسور پٹواری ہیں شہری علاقوں میں پٹواریوں اور تحصیل داروں کا کیا کام چیف جسٹس کے پٹواریوں اور تحصیل داروں کی تیناتیوں کے خلاف کیس میں ریمارکس آدارت نے چار اصومبوں سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ کا پرائیویٹ ہسپتالوں کا آرڈٹ کرانے کا حکم 22 دسمبر تک ریپورٹ پیش کی جائے چیف جسٹس کے مہنگے علاق سے متعلق کیس میں ریمارکس پرائیویٹ ہسپتال مریضوں سے ایک دن کا کتنا چارج کرتے ہیں عدالت کا استفسار ایک کلاس میں 32 سو سے زیادہ 11000 تک چارج کرتے ہیں ڈاکٹر اجمل کا جواب پرائیویٹ ہسپتالوں نے پبلک سیکٹر کا برا حال کر دیا ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے ریپورٹ پیش کریں چیف جسٹس غیر ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے لیے خطرہ سپریم کورٹ کا غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کارروائے کا حکم چیف جسٹس نے دہری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیت دیگر پاکستانیوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے سپریم کورٹ گجرات پولیس کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن سابق سیٹیو رائے اجاز میں دس ملزمان کے جسمانے ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسیر رائے اجاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام گجرات پولیس سکینجل میں ملوث دو ڈی پیوز کی بیرون ملک واپسی کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ شہباز شریف کلین ہے تو پوری نون لیگ ہی کلین ہے شیخ رشید احمد کی شہباز شریف کو چیئرمن پی ای سی بنانے کی مخالفت کہا شہباز شریف کو چیئرمن بنانا دودھ کی رکھوالی بلہ بٹھانے کے مترادک ہے جب ہمیں کوڑے پڑتے تھے تو کسی نے پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس دو ہفتوں میں ٹرینز پر ٹریکٹر سسٹم لگانے اور ریلوے کے اپنے پیٹرل پم بنانے کا اعلان کہا پیٹرل کی مد میں ایک عرب روپے کے بچت کا بھی دعوان ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ون صوبہ ہم پیشرت شہر میں پانچ ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ٹائم لائن تیار جون دو ہزار نیس تک پانچ ٹریٹمنٹ پلانٹس کے بی سی ون مکمل کرنے کا ٹاسک صوبہ وزیر ہاؤسن نے ڈیڈلائن کا بھیان نے حلفی عدالت میں جمع کر دیا سٹیبلائزیشن پاؤنڈ اور مشینری ٹکنالوجی کی تنصیب پر اڑھائی سال لگیں گے پہلے ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا آغاز محمود بوڑی سے کیا جائے گا دوسرا پلانٹ بابو سابو پر لگے پنجاب میں مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں غریب آوام کا حق کسی کو نہیں مارنے دوں گا مسائل حل کرنے کے لیے ہی وزیر اعلیٰ بنا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ایوان وزیر اعلیٰ میں شہریوں سنبلاقات میں گفتگو مضبوط معیشت کے لیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا بہتری لانے کے لیے میجر سرجری کی طرف جا رہے ہیں بہتر پرفارمنس کے لیے قابل افسران کو ساتھ لے کر چلیں گے پنجاب کے سینئر وزیر عبداللیل خان نے ایڈوائزری کانسل اجلاس خطاب میں کہا بھارتی جاسو سرجریت سنگھ کے قتل میں ملاویز دو ملزمان بری سیشن کورٹ نے نکافی شواہد اور گواہان کے منہارے فہونے پر کیس کا فیصلہ سنا دیا ملزمان پر سرجریت سنگھ پر اینٹو کے وار کر کے قتل کرنے کا الزام تھا قتل کا مقدمہ دو ہزار تیرہ میں کورٹ لکپت پولیس نے درچ کیا عدالت نے ملزم آمیر اور تامبہ اور مدسر منیر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا پیراگون سکینڈل کے مرکزی ملزم قیسر امین بٹ کو دل کی تکلیف جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل ڈاکٹرز نے داخل کر لیا ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ٹیسٹ غیر تسلی بخش کرا میرے بچھر کوئی انساب نہیں ملن دیا میرا کلہ 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 پتر سی میرا آو دے تو بغیر کوئی نہیں ہے گا میں کی کرا میرے کی تو جاگ پڑے پتر لیا ہوا میرے پتر انساب دے دیا میرے پتر بڑا ماریا پسند کی شادی کرنے پر لڑتی کے بھائیوں کے ہاتھوں ابو تراب نامی نوجوان قتل ورسہ کا لاش بیدیا روٹ پر رکھ کر شدید احتجاج مرد و خاتین کی آہوا کا پولیس کی خلاف نعرے بازی پولیس پر ملزمان کو گرفتار نہ کرنے کا الزام وزریعہ پنجاب سے انسا دلوانے کی اپی واقعے کا مقدم آدھر فنڈز کی ادم دستیابی ڈالفین فورس ڈوبنے لگی پیٹر کے واجبات ادا نہ ہو سکے پولیس نے چوبیس لاکھ بیاسی ہزار روپے فوری مانوی ہے ڈالفین فورس کے اکاؤنٹ میں اتنی بھی رقم نہیں کہ نومبر کے واجبات ادا کر سکیں ایس ایس پی ایڈ میں منتظر مہدی کا آئی جی پنجاب مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانے کا فارمولا پرانی کمیٹی تحلیل نئی کمیٹی قائم ظل انتظامیہ لاہور نے تیس رکنی پرائس کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس غیر سرکاری ممبران شامل سرکاری ممبران میں ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈی اے جی اپریشنز بھی شامل نوٹیفیکیشن جاری منیل آنڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام بینک آنگ جانے والے مسافر سے دورانے تلاشی 49 ہزار سے زیادہ امریکی ڈالر برامت اے اسف حکام نے افضل نظیر نامی مسافر کو آف لوٹ کر کے کسٹم کے حوالے کر دیا دوسری کارروائی میں بینک آنگ جانے والی غیر ملکی خاتون سے بائیس ہزار سے زیادہ امریکی ڈالر سولہ سو اکھتر چائنہ یون اور پاکسانی کرنسی برامت کسٹم مقام کے حوالے انصافتہ کرنے والے قیامت کے دن فارج زدہ ہو کر اٹھیں گے اگر ہم اپنا تقابر خاتم اور زبان میں مرٹھانس پیدا کر لیں تو بہترین معاشرہ بن سکتا ہے مولانا طارق جمیل کا میم اکیڈمی میں ہمارے میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری آیان کے موضوع پر تقریب کے خطاب مدارے فروغ پاتے ہیں گوورنر پنجاب چوہدری محمد سیور کا پی سی ہوتیل میں انٹرنیشنل ایجنوکیشن ایکسیلنس کانفرنس سے خطاب نصیر آباد میں نون لیگ اقلیتی ونگ کے زیرہ تمام کرسمس کے کاٹنے کی تقریب سادر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کا اقلیتی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا اقلیتی برادری کے ہر دکھ سکت میں برابر کے شریک ہیں نون لیگ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود گورنمنٹ بوائس موڈل ہائی سکول میں سانہے اے پی سی اے پی ایس کے شہدہ کی آگ میں تقریب شمیر روشن کی گئی ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی طلبانیں ملی نفع میں بھی پیش کیے پنجاب شڑیم میں سجا سپیشل اولمپکس کا میلہ شہر بھر سے سپیشل سکولوں کے بچوں کی شرکت ڈی سی لاہور سالے سعید چیئرمن اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر رمزت ساکر کی بطور مہمان خصوصی شرکت سمات سے محروم طالبات نے خوب تورس ٹیابلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیتنی نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپینشپ واپڑا کے کھلاڑی چھاگے خاتین میں شبنم بلال نے صافی مرتبار کائٹل اپنے نام کیا مردوں کے مقابلے میں آس انکوریشن نے میدان مارا دوسری جانب ازمیر ٹاؤن پنجاب گروپ آف کالجز کے زیرے تمام میوزیکل شو گلوپارا ایمہ بیگ ڈھولچی ارشما کی جانب سے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ دلبہ کا خوب حلہ گلنا موجمس موسیقی موسیقی